کسان بیرو اس وقت سب تو زیادہ جڑی کنفیوزن ہے نا گالبات ہو رہی ہے کوئی ہو رہی ہے بھی کنک لائیے سروں لائیے یا کنولا لائیے فائدہ کندہ زیادہ آئے گا میں تو انہوں صلاح و مشورہ دیاں گا گت اسی اپنی مرضی کرنی ہے سب تو پہلے گالی یاد رکھنی ہے کہ میں جو بھی گالبات کرنا ہے کوئی حرف آخر نہیں ہے کوئی آخری گال نہیں ہے اور میں کوئی عقل کل نہیں ہا میں اپنے تجزید مطابق جو مینوں سمجھا رہی ہوں دی میں اس سے مطابق ہلتو اڈنر کردہ ہونا یاد ہے تو اسی رکھنے ہیں کہ سب تو پہلے جو کنک ہے انہوں نے ریٹ اس ٹائم چل رہے ہیں بیٹالی سو تارتالی سو چھالی سو بجا تاکہ دا ریٹ منڈیاں دے بھی چل رہے ہیں جو سروں ہے انہوں نے ریٹ اس ٹائم اٹھاٹھ سو تلائے گا پنجھتر سو تک چل رہے ہیں اور جڑا کینولا ہے وہ دا پنجھتر سو تو آٹھ ہزار دے قریب چل رہے ہیں میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے اور انہوں بہتر بھی کیتا جار سکتی ہے اس وقت اگر اسی گال کریئے تو جڑی کنک ہے وہ چھے مینے دی فصل ہے کینولا چھے مینے دی فصل ہے سروں گڑی ہے وہ چار مینے دی فصل ہے اسی فرض گالی ہے اسی یکم اکتوبر نے جڑی آٹھ دس دن بعد پہلی طریقہ آ رہی ہے پہلی طریقہ کنک بھی گاڑ دینے سروں گڑ دینے تکنولا بھی گاڑ دینے فائدہ زیادہ گندہ ہے کسان بھی رہا گال سا لے چھے ہیں کہ جڑی گندر میں نے آئے ہیں بہت تھوڑا بہت آکار کرا کے میں نے میرے مطابق آیا ہے دو بوری تو ڈائی بوری یوریا بھی لگ جانتی ہے دو بوری دو بوری دو بوری دو بوری دو بوری دو بوری دو بھی لگ جانتی ہے اور اس وقت بڑاچ بھی پچی کلو لگ جانتی ہے اور اس وقت مائنوے سٹھ دا سپری بھی ہو جانتا ہے اور اس وقت تیلے دا سپری بھی ہوندہ ہے پونگی دا سپری ہوندہ ہے پانی بھی چار لاگ جانتی ہے اور گرمی بہت ہی پہ جانتی ہے دو تین پھٹاچ دا سپری بھی کرنے پہ جانتی ہے کول ملاک سٹھ پینٹھ ہزار دے بچے ستر ہزار دے بچے پہندی ہے وہاں بھی پہ لیے سارا کچھ پہ لیے ستر ہزار دے بچے دا چلا پک دا ہے گندم تھا ٹھیک ہے اور گندم جڑی ہے وہ اگر پنجاب مانا آ جاوے چار دار نو بکے دولا خرپیاں بان جانتے ہیں ٹھیک ہے وہ سباسروں دے کر اسی گال کریے تو سنونا بیج تو لائے کے وہاں تو لائے کے سارا خرچہ کرا کے انہوں اگر اسی جمع کر لیے پانی انہوں کھا دنے کے کوئی بھی پچی دارے پر خرچہ بان جانتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پانی تو سی آپ دے آدھے علاقے اور اپنی اپنی جو تو اٹھے کو سولیات موجود آنے ہوں دے مطابق انہوں در جمع تکسیم تفریق کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر سروں دوڑی تی مانا آ جا رہتے ہیں دو لکھ چالی دار پہ جانتے ہیں جی اگر انہوں سات دار ریڈلا آ جا رہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر سات دار ریڈلا آ جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ اگر پچی مانا آ جا رہے ہیں پنچہ ترسو ریڈ ہوئی تو یہ بھی یہ تھی دو لکھ دی اٹھا آ دی ہیں اور انہوں خرچہ اگر کریئے خرچہ کرتی ہزار بھی پیتی ہزار بھی لاری ہے کہ اندھا پروفٹ جڑا ہے نو زیادہ آجاتا ہے ایسے طرح اندھا نم جڑی ہے اندھا سی نوی ازار اگر خرچہ لائے لئے دو لاکھ اندھا اگر ترن آوے صحیح ریٹ دے گر بیک جاوے پنجاہ مانا آوے جاوے ادھا جڑا پروفٹ ہے اندھا نو گھٹ بند ہے اور کینولا جڑا ہے اندھا پروفٹ جڑا ہے وہ سروں اندھا برابر ہی بند ہے لیکن یہ جو چھ مینے دی فصل ہے چار مینے دو مینے تو توڑے کوئی بات جاندے ہیں کسی ہوتے جو بہاریہ مکہی فروری دیوچ لائے نہیں ہے وہ بہتر ریسائلڈ لائے گے تو اسی اٹھا پیسے کم آ سکتے ہو اور بہاریہ مکہی اگر تسی جلدی لائے گا تو اسی بعد تسی جا کے ہائیبرٹ رائیس بھی لائے سکتے ہو پندرہ سیرو نو میں لائے سکتے ہو اور تسی ایک بہتر جڑا ہے بہتر پروفٹ لائے سکتے ہو سروں اندھا ہے اگر تسی اسمال کرنا ہے اگر تسی جنو لے دا بھی گاڑ سکتے ہو اور اگر تسی انو ویچن واسسے اسمال کرنا ہے سروں انگڈو ایک آم بندے واسسے بہت پروفٹ بل پروپ رہا ہے ٹھیک ہے میں انو لامن دو با دے جناب نا دے اندھا ایک نا بھجنان تک داؤڑنا پہنڈا ہے پروفٹ بھی اندھا بہت اچھا ہے اگر ایک بہت اچھے تریقے ناگر اسی میننگی گار جائے گئے تی پینتی مانا جاوے تھے انہا بہت اچھا بڑا تھا انہوں سے بیج سکتے ہو اور ساتھ ازار ریٹیں نہ ڈگیا کوئی نہیں ایس دفعہ دی ساتھ ازار چیز آدھے قریب رہے ہیں اور ایس دفعہ ریٹ بہت اچھا ہے کہ خردنی آئل نے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سب سے جن دنال پاکستان دی خردنی آئل بھی جڑی ہے ضرورت ہو پوری ہوئے گی اور خردنی آئل جڑا ہے اور پیٹرولی مسنو آتو بہت سب تمہیں کی چیز جڑے پاکستان بہت اکریدہ ہے اور خردنی آئل بھی پاہم آئل ہے نیتی بیجہ نل دیل دیاں بیماریاں ہو دی ہیں شریعانہ باندھ ہو دی ہیں ساڑھی ہور بہت سار ہیں ہیلتھ ایشوز جڑے ہیں ناو کریٹ کر رہے ہیں پاہم آئل اس بات سے سرسنو تیل ایک تصفت استعمال کرو ایک جنابی آلی انہوں پیچو ہو تو ہم زیادہ فائدہ دے گی اور گندم بھی لگانے چاہیے انہیں مسال دے تو اور دے اگر تسیل میرے گوھر آخری صلاح پوچھ ہو دے تو ہڑا گوھر دا ایکڑ دمین ہے پانچ ایکڑ دسی سرسنو لالو پانچ ایکڑ گندم لالو تاکہ خراک دیوی تفصیل ایک مسئلہ نا اگر تسیل آنا جاندے وہ نال کنولا کھان دے اپنے گاستے یا تو وڑا یا کھلہ ہو بھی لالو اندر آلے ہو جاندہ ہے کہ توڑا کروپنگ سسٹم جڑا ہے اور ایکڑا ہم دے بیچے تو انہوں فائدہ دے جاندہ ہے بیٹھتا نہیں ہے مسال دہ دور دے تسیل دس کے لئے گندم لالو یہ گندم در ایڈ دھلے آگیا وکڑی نہیں پی پھر یہ در اچھا حال ہے ہوندہ ہے کہ تسیل مختلف اشیال جڑی آنو کراپس فس لانجڑیاں اپاشت کرو سروں نہیں اگر بیگ رہی گندم بیگ جائے گندم نہیں بیگ رہی سروں بیگ جائے سروں نہیں دو میں چیزیں نہیں بیگ رہی ہیں تک نولا بیگ جائے اس وقت سے ایک چیز تک دے بھی تسیل تیر بھر نہیں کرنا اور اپنے آپ نوں محفوظ کرنے واسطے بہتر تحفظ واسطے تسیل کنولا بھی لاؤ سروں بھی لاؤ اور گندم بھی لاؤ میں امید کرنا ویڈیو دوڑا واسطے فائدہ مانسا پتے